السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذمہ دارانِ ادوام بزرگانِ ملت مومن نوجوان چھوٹے عزیزوں دیگر آواز پر لبیک کہنے والے مسلمانوں آج بتاریخ تین مارچ دوہزار انیس دسویں کانفرنس توہید و استقامت کے نام پر بمقام نڑیاد گجرات جس میں میرا عنوان ہے بندوں کی آزمائش میں اللہ کا قانون سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالی میری زبان کے ذریعے دین کو پھیلانے کا موقع نصیب فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس زبان سے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد میں ذمہ دارہ نے نڑیاد اور خاص کر جس میں لگے ہوئے نوجوان اس پروگرام کو تشکیل دینے میں جو کوششیں کر رہے ہیں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں اور ان کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی کوششوں کو ان کی محنتوں کو ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے معزز حاضرین انسانی زندگی میں دو مرحلے ضرور آتے ہیں اور انسانی زندگی ان دو مرحلوں پر ہی مبنی ہے یا تو ایک مرحلہ آتا ہے خوشی کا اور دوسرا مرحلہ آتا ہے غم کا اللہ رب العزت کا قانون ہے یہ نظام ہے کہ اللہ رب العزت ان دونوں مرحلوں کے ذریعے ہمیں آزماتا ہے کبھی خوشی دے کر کے آزماتا ہے کبھی غمی دے کر کے آزماتا ہے شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے زفر اسے آدمی نہ کہیے گا زفر اسے آدمی نہ کہیے گا ہو کتنا ہی صاحب فہم و زکا ہو کتنا ہی صاحب فہم و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں مرحلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور مومن کے لئے خوش خبری سناتے ہیں عجبا لی امر المؤمن انہ امرہو کلہو خیر اذا اصابتہو السررہ شکرہ فکانا خیر اللہو و اذا اصابتہو الظرہ صبرہ فکانا خیر اللہو مومن کا معاملہ بڑا خوش نصیب ہے بڑا خوش نصیب ہے اس کے معاملے میں اس کے زندگی میں خیر ہی خیر ہے کیسے جب اسے خوشی لاہق ہوتی ہے جب اسے خوشی میسر ہوتی ہے شکرہ اللہ کا شکرہ بندہ بن جاتا ہے فکانا خیر اللہو اس کے حق میں بہتر ہو جاتا ہے نیکیہ لکھی جاتی ہیں اس کے حق میں و اذا اصابتہو الظرہ ہاں اگر مسیبتیں غم لاہق ہو اس کو صبرہ صبر کرنے لگتا ہے فکانا خیر اللہو یہ بھی اس کے لئے بہترین معاملہ ہے خیر ہی خیر ہے اللہ رب العزت عجر کے دروازے خیر کے دروازے اس کے لئے کھول دیتا ہے اللہ کا قانون یہ نہیں کہ بندوں کو صرف مسیبتیں غمیں دے کر کے ہی آزماتا ہے بلکہ اللہ رب العزت خوشی دے کر کے بھی آزماتا ہے آپ دیکھیں حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نعمتیں آتا کی تھی نعمتیں آتا کی تھی دعوت علیہ السلام کے لئے اللہ رب العزت نے لوہے کو نرم کر دیا تھا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيطِ ہم نے لوہاں نرم کر دیا دعوت کے لئے کلے کی طرح کر دیا تھا اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تو دعوت کو اللہ رب العزت یہ نعمتیں دے کر کہ آزم آیا جب آزم آیا دعوت علیہ السلام کے سلسلے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ دو لوگ دیوار چھلانگ لگا کر کہ دعوت علیہ السلام کے پاس آئے تھے اللہ رب العزت نے واقعہ طویل ہے اس مرحلے میں اللہ نے آزم آیا وَظَنَّ دَعُود أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعُ وَعَنَابُ دعوت سمجھ گئے جان گئے جب دعوت جانے کہ اللہ تعالیٰ آزم رہا ہے مجھے اس واقعے سے تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیے وَخَرَّ رَاكِعَ رُکُومِ سجدے میں جھک گئے اللہ رب العزت کے لئے تو آزمائش نعمتیں دے کر کے بھی ہوتی ہیں اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو کیسے نعمتیں عطا نہیں کیا تھا دولتیں عطا کی تھی حکومتیں عطا کی تھی چونٹیوں کی جانوروں کی زبانیں سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے جنوں پر سلیمان علیہ السلام حکومتیں کر رہے تھے پھر ہم نے سلیمان کو آزم آیا سلیمان بھی اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گئے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلیمان وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَاب ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بھی آزم آیا ہم نے ان کی کرسی کے پاس ایک جسم کو ایک ٹکڑے کو رکھ دیا تھا ایک عزو کو رکھ دیا تھا ثُمَّ أَنَاب فوری طور پر سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے طرف رجوع ہو گئے توبہ کرنے لگے تو اللہ رب العزت کا قانون ایک یہ ہے اللہ رب العزت کا سسٹم ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت خوشی کے وقت بھی آزماتا ہے آپ دیکھیں حضرت ربع بنت معوض رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خوشی کے وقت میری شادی کے سمیں شادی کا وقت تھا میری رخصتی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے میری جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور ایسے میں کچھ جوہریات چھوٹی بچیاں جنہیں لکھ کر کے نظمیں ناتیں لکھ کر کے دی گئی تھی نات خانی کے لیے ان کو نظمیں لکھ کر دی گئی تھی اور ایسے مرحلے میں انہوں نے نظمیں پڑی ان لوگوں کے حق میں جو بدر میں شہید ہو گئے تھے تو ایسے موقع پر ان لوگوں نے یہ جملہ بھی کہا وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ اور ہم میں ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے اللہ اکبر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوری رکے فوری رکے دعی حدہ اس کو چھوڑ دو اس کلام کو چھوڑ دو کہ نبی کل کی بات جانتا ہے اس بات کو چھوڑ دو اب جو دوسری باتیں جو تعریف میں پڑ رہی تھی شہادہ کے اس بات کو کنٹینی کرو تو خوشی جب اللہ رب العزت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہی نہیں کہ ہم اس میں غلو کرنے لگیں اللہ کو بھول کر کے دوسروں کو شریک کرنے لگے اس غلو میں اللہ رب العزت کو اس نعمت کو اللہ رب العزت کی طرف نسبت کرنے کے بجائے اپنی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کی طرف نسبت کر کے کہ میں نے اس نعمت کو پایا میں نے اس نعمت کے سلسلے میں کوششیں کی ہے جیسے ہی نعمتیں ملتی ہیں گانوں میں مست ہو جاتا ہے خوشیہ ملتی ہیں شادیوں کے موقع آتے ہیں شادیوں کے مرحلے آتے ہیں اتنا عصراف کرتا ہے اتنا فضل کرتا ہے اور اسے اس وقت اس خوشی کے سمے اللہ رب العزت یاد نہیں آتا تو یہ مومن کا معاملہ نہیں ہے اذا اصابت ہو سرر شکر اللہ رب العزت کے طرف پھیرتا ہے اس نعمت کو تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت صرف مصیبتیں نہیں غمیں دے کر کے نہیں آزماتا اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ رب العزت خوشیہ دے کر کے بھی آزماتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں کبھی خوف دے کر کے آزماتے ہیں دشمن کا خوف دے کر کے آزماتے ہیں کبھی صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ اللہ کے رسول ہمارا معاملہ کیا ہو رہا ہے کہ دو رکعات نماز کھل کر کے ہم نہیں پڑھ سکتے اتنا خوف ہم پر تاریح ہوا ہے دشمن اتنا پیچھے پڑے ہوئے کہ فرصت سے دو رکعات سکون و اعتمنان سے دو رکعات نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے ہمیں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ آزمائش ختم کرے اور ہمیں سکون میسر ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرانے لوگوں کی یاد دلائے پرانے لوگوں کی یاد دلائے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے خندقیں کھود کر کے ان کو زندہ جلایا گیا ایسی آزمائشوں سے گزرے ہوئے لوگ ہیں وہ تو لہٰذا صبر کیجئے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ یمن کے مقام سے ایک خاتون نکلے گی اکیلی تنہے تنہا نکلے گی کعبے کا تواف کرے گی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی تو اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے کبھی خوف دے کر کے دشمن کا خوف دے کر کے آزماتا ہے والجو کبھی بھوک دے کر کے اللہ رب العزت آزماتا ہے خندق کا موقع تھا تاریخی روایتیں مشہور ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان مبارک ہاتھوں سے خندق کھو دے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول آئے کہ اللہ کے رسول بہت بھوکا ہوں پیٹ پر ایک پتھر باندہ ہوا ہوں کچھ کھلا دیجئے زیافت کر دیجئے کچھ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ بتایا بتایا کہ دو پتھر باندے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ رب العزت کبھی بھوک دے کر کے آزماتا ہے وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ کبھی مال کم کر کے آزماتا ہے اللہ نے نعمتیں دی بڑا کاروبار تھا بڑی تجارتیں تھی مگر اچانک توفان آ جاتا ہے جل جاتا ہے کیسے بھی کچھ بھی اللہ رب العزت سامان کم کر دیتا ہے مال کم کر دیتا ہے وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ کبھی جانے جائے گی گھروں پر جانے جائے گی بیٹے کی وفات ہو جائے گی بھائی کی وفات ہو جائے گی ماباپ کی وفات ہو جائے گی شریک حیات بیوی کی وفات ہو جائے گی ایسے موقع پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ تین دن سے زائد سوگ نہیں منانا ہے فرماتے ہیں لَيْسَ مِنَّا مَنْشَقَّ الْجُيُوبِ وَضَرْبَ الْخُدُودِ وَضَعَى بِدَا وَالْجَاهِلِيَا ہم میں سے وہ ہے ہی نہیں جو اپنے کپڑے پھاڑے اپنے چہروں پر مارے اور داہلیت کا پکار پکارے یہ ہمارے غم منانے کا طریقہ نہیں اور یاد رکھ لیجئے یہ غم اس کو منایا نہیں جاتا میرے بھائیوں غم کو منایا نہیں جاتا غم ایک احساس ہے غم ایک فیلنگ ہے غم ایک فیلنگ ہے ایک احساس ہے اس کو منایا نہیں جاتا جیسے ہمارے دیگر بھائی جو مناتے ہیں غم کے نام پر حضرت حسین کی شہادت پر رضی اللہ عنہ وغیرہ تو یہ غم جو ہے ایک فیلنگ ہے ایک احساس ہے اس کو منایا نہیں جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی طریقہ بتائے کہ تین دن سے زائد تین دن سے زائد یہ غم نہیں منا جائے گا سوگ نہیں منایا جائے گا الا یہ کہ متوفہ عنہ زوجہ متوفہ عنہ زوجہ جس عورت کا شوہر وفات پا گیا ہو چار مہنے دس دن اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ رحم مادر پاک ہو جائے معاملہ جو ہے کلیر ہو جائے اس کی علتیں علماء اکرام لکھتے ہیں تو برحال تو اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کبھی خوف دے کر کے کبھی مال کم کر کے کبھی جانے جاتی ہیں کبھی فلاں مر گیا اور ایک بات یاد رکھیے گا یہ جو جانے ہیں یہ اللہ کی امانت ہے بیٹا ملا بیٹی ملی اللہ نے ایک امانت کے طور پر ایک آدمی آپ کے پاس پیسہ امانت کے طور پر رکھے بھائی اس چیز کو رکھنا میں کبھی بھی لے لوں گا میں کبھی لے لوں گا آپ کے پاس سے اب وہ اچانک آتا ہے وہ چیز لیتا ہے پوچھتا ہے آپ سے تو دینا پڑے گا نہیں پڑے گا دینا پڑے گا دینا پڑے گا اس چیز کو تو ویسے ہی اللہ رب العزت دیتا ہے دیتا ہے بطورے امانت اللہ رب العزت دیتا ہے اولاد کو پھر اچانک لے لیتا ہے اچانک لے لیتا ہے آزماتا ہے دیکھتا ہے کہ کیا ایسے وقت بھی جب میں نے خوشی دیا تھا جیسے میری طرف معاملہ پھیرا کیا ایسے سمیں بھی ایسے وقت بھی کیا واقعی بندہ میری طرف رجوع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ رب العزت آزمائش میں قسم قسم سے آزماتا ہے معزز حاضرین اللہ رب العزت کا قانون ایک اور یہ ہے کہ اللہ بندوں کے گناہوں کے بدلے بندوں کی کرتوت کے بدلے اعمال کے بدلے بھی اللہ رب العزت مسئبتیں ڈالتا ہے آزماتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَمَا أَصَابَكُم مِّمْ مُسِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرُ تمہیں جو بھی مسئبتیں پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں یہ تمہارے خود کی کرتوت کی وجہ سے تمہارے اعمال کی وجہ سے ظہر الفساد فی البری والبحری بِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ نَاسِ یہ جو فسادات یہ جو فسادات برپا ہو رہے ہیں مسئبتیں جو لاحق ہو رہی ہیں بِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ نَاسِ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہیں حالکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث شریف میں اے محاجرین کی جماعت پانچ چیزیں ایسی ہیں یعنی پانچ چیزیں رونما ہو کر کے رہیں گی پانچ پریشانیاں رونما ہو کر کے رہیں گی اس سرزمین میں پانچ چیزوں سے تم آزمائے جاؤ گے کب تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہارے اعمال کی وجہ سے اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُهُنَّا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس سے بچا لے میرے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب فہش عام ہو جائے گا بے حیائی عام ہو جائے گی فہش عام ہو جائے گا ننگاپن عام ہو جائے گا تو اللہ رب العزت آزمائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سمیں اللہ رب العزت ایسی ایسی بیماریاں دیں گے تاؤن جیسی بیماریاں دیں گے تاؤن دیں گے اور ایسی بیماریاں دیں گے جو اس سے پہلے اسلاف میں ایسی بیماریاں نہیں آئی دیکھیں آج کیسی کیسی بیماریاں ہیں معلوم ہے کیسی کیسی بیماریاں ہیں پہلے ایک بخار ہوتی تھی ابھی ٹائپس آف بخار ڈنگو بخار سوئنگ فلو بخار پتہ نہیں وہ بخار یہ بخار جس بخار کی وجہ سے لوگ آج مر رہے ہیں کیا وجہ ہے ہمارے عمال فہاشی عام ہو گئی ہے بے حیائی عام ہو گئی ہے آج یہ زمانے میں فہاشی اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ گزرے ہوئے آدمی کو سر اٹھا کر کے جینا مشکل ہے سر اٹھائے تو ننگی تصویریں لگی ہوئی ہیں ٹی وی کھولے تو ننگی عورتیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں کہاں سے گزرے عورتوں کا گزر وہاں سے ہوتا ہے اختلاف وہاں سے ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صاحب صاحب فرماتے ہیں اگر یہ فہاشی عام ہو جائے گی تو تاؤن جیسی بیماریاں اور دیگر وہ بیماریاں نئی نئی بیماریاں لاہق ہوں گے اس زمانے میں پھر آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو عمل یہ ہو گیا دوسری چیز فرماتے ہیں پھر فرماتے ہیں نابتول میں جب کمی کرنا شروع ہو جائے گا معاملہ ہاں نابتول میں آدمی بیٹھا ہے چھوٹی چھوٹی گاڑی میں چھوٹی گاڑی ایک پھل کی گاڑی رکھنے والا اس کے پاس ایک آدمی خریدنے کے لیے آتا ہے کتنی کمائی ہوگی بھئی اس کی حساب سے کتنی کمائی ہوگی آج کے دن کے حساب سے آٹھ سو روپیا آٹھ سو روپیا ایک ہزار روپیا کما لے گا ایک ہزار روپیا کما لے گا نابتول میں وہ بس ادھر دیکھ رہا تھا دھیرے سے ایک ایپل نکال دیا کتنا کما لے گا ہزار کی جگہ بارہ سو کما لے گا پانچے لوگوں سے دھوکا کر کے بارہ سو کمائے گا بارہ سو کمائے گا وَيْلُ لِلْمُتَفِفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ اَسْتَوْفُونَ وَإِذَا کَالُوهُمَ وَزَنُهُمْ يُخْسِرُونَ وَيْلَ ہے وَيْلُ جہنم کی آندھی ہے جہنم کا گڑا ہے ایسے لوگوں کے لیے جب لینا ہوتا ہے تو برابر برابر لے گا اور جب دینا ہوتا ہے تو کمی پیشی کر دے گا تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نابتول میں کمی اگر شروع ہو گئی اس امت میں اس زمانے میں اگر نابتول میں کمی شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ قہد صالح سے آزمائیں گے اللہ تعالیٰ قہد صالح سے آزمائیں گے اور اللہ رب العزت ضرورت مند بنا دیں گے ضرورت مند بنا دیں گے اور ساتھ ساتھ میں سلطانوں کا جور ظلم بادشاہوں کا ظلم عام ہو جائے گا یہ کس کی وجہ سے ہمارے اعمال کی وجہ سے پھر تیسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ لوگ زکاة دینے سے قاسر آ جائیں گے زکاة نہیں دیں گے اللہ نے جو فرض کیا ہے زکاة کتنے ٹائپ کے لوگ ہیں کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے زکاة فرض کیا ہے اور کئی مسلمانوں کو معلوم ہے مگر نکالتے نہیں اور کئی مسلمانوں کو معلوم ہے کہ نکالنا ہے مگر صحیح طریقے سے نہیں نکالتے جہاں پر دینا ہے اللہ نے جو لیسٹ باندھی ہے اس لیسٹ سے ہٹا کر کے دیگر کو دیتے ہیں وہ لوگوں کو وہ بھی نہیں معلوم ہے کیسا نکالنا ہے کیا سسٹم ہے ڈھائی پرسنٹ کس کس مال میں زکاة ہے کس کس مال میں زکاة نہیں ہے وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ فرماتے ہیں کہ زکاة دینا لوگ بند کر دیں گے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لے گا اللہ رب العزت بارش کو روک لے گا مگر اس کے باوجود بھی بارش کیوں برس رہا ہے بارش برس رہا ہے اس وجہ سے وَلَوْلَ الْبَحَائِمْ یہ جانور اللہ تعالیٰ ان جانوروں پر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان جانوروں کی غزہ کی خاطر اللہ رب العزت بارش برس رہا ہے اِنَّمَا تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضْعَفَائِكُمْ یہ جو تمہیں رزق مل رہا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے یہ جانوروں کی وجہ سے بارش برس رہا ہے ورنہ ہمارے عمل کے بنیاد پر یہ بارش روک لیا جائے گا یا پھر بارش یہ ہوگی کبھی سننے میں آتا ہے بارش ان طوفانیں آتی ہیں بارش یہ ہوگی مگر اس سے جو فائدہ ہونا ہے جو فائدہ ہونا ہے وہ فائدہ نہیں ہوئے گا جتنا مقصود ہے جتنا حاصل ہے وہ حاصل نہیں ملے گا یہ بھی جو ہے اللہ رب العزت آزمائیں گے پھر فرماتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کا آہد و پیمان توڑ دیں گے تو اللہ رب العزت ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیں گے مسلط کر دیں گے کیا آہد لیا تھا ہم نے اللہ رب العزت سے کیا آہد لیا تھا کہ ہم تیری توحید کو بجا لائیں گے تیری توحید کو بجا لائیں گے مگر آج شرک کرتے ہو ظالم بادشاہ مسلط ہے ہم پر ظالم بادشاہ مسلط ہے ہم پر آج ایک مسلمان کی جان جو ہے کتنی سستی ہو گئی ہے کتنی سستی ہو گئی ہے تو لہٰذا ہمارا عمل شرک ہم میں عام ہو گیا ہے شرک ہم میں عام ہو گیا ہے یہ چوہتی چیز ہو گئی پانچویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام ایمہ ایمہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر کے فتوہ دیں گے ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کا فتوہ نہیں چاہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہاں دیگروں کا فتوہ چاہیے کہ ہمارے امام نے کیا کہا ہمارے فلاں نے کیا کہا ہمارے فلاں نے کیا کہا ارے جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے جو فتوہ دیتا ہے اس کو چھوڑ کر کے دیگر کے پاس جاتے ہیں آج لوگ صحیح معنی میں ہر اس آدمی کو عالم سمجھنے لگتے ہیں جو اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے دیں جو اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے تقریر دے دیں آپ سنیئے یہ بھی جو ہے اللہ رب العزت نے پیشن گوئی کی کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا خطبہ زیادہ ہو جائیں گے علماء قلیل کم ہو جائیں گے قلت العلماء و کثرت الخطبہ ہر تقریر کرنے والا عالم نہیں ہوتا میرے بھائی کوئی بھی تقریر کیا اس کی سپیسیلسٹ الگ اس میں ہے معاملے میں اسے فتوہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں عجیب معاملہ ہے عجیب معاملہ ہے تو لہٰذا علماء کو پہچانو علماء کو پہچانو علماء کی طرف رجوع کرو اپنے مسائل کو حل کرو زندگی میں کتنے مسائل نہیں ہیں علماء کے پاس جاؤ علماء کے پاس بیٹھو ان کے محفلوں میں بیٹھو ان سے واقعی مسائل کو حل کرو دیگر کے پاس جاؤ گے جو کتاب اللہ اور سنت رسول نہیں سمجھتا جو صحیح معانے میں علم دین نہیں سمجھتا جو فتوے کے آداب نہیں سمجھتا جو فتوے کے طریقے نہیں سمجھتا اس کے پاس جاؤ گے فضل وضلت وہ بھی گمرا تم بھی گمرا تو لہٰذا پانچویں چیز اللہ کے رسول صاحب میں فرمایا جب کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر کے فتوہ دینا شروع ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت آپس میں لڑائے گا اختلافات پیدا کرے گا یہی معاملہ ہے ہماری جماعت ہمارا مسلک ہمارے امام کا قول ہماری بات ہمارے تعصب آسمیت اتنی بھر گئی ہے کہ خود آپس میں لنڑ کے مر رہے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے تو لہذا اللہ کا ایک قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کے مطابق آزماتا ہے اور ہاں یہ یاد رکھ لیجئے کہ کوئی ضرور نہیں کہ ہمارے عمل کی وجہ سے ہی ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان چیزوں کو نہیں اپناتے ماشاءاللہ دیندار ہے اس کے باوجود بھی آزماتا رہے ہیں تو یہ کوئی ضرور نہیں اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے کہ ہر کسی کو بھی آزماتا ہے مگر اس وجہ سے بھی یعنی اعمال کے بدلے بھی اللہ رب العزت آزماتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں سور فاطر کی آخری آیت ہے فرماتے ہیں اللہ رب العزت وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسِ بِمَا كَسَبُوْ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ اگر مُعاخذہ کرنا لگے پکڑنے لگے لوگوں کے عمل کی وجہ سے مَا تَرَكَ عَلَىٰ ضَحْرِهَا مِنْ دَابَةَ تو ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا اس طرح زمین پر ظالم ہیں بھئے ہم سب ہم سب ظالم ہیں اللہ نے جو نعمتیں دی ان نعمتوں کا حق ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی آدھا نہیں کر سکتے پوری زندگی عبادت میں لگ جائے تب بھی ہم اللہ کی ایک چھوٹی سے نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے اس کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے اللہ کی رحمت ہے یہ یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے ہم پر جس کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں اگر لوگوں کو ان کی عمل کی وجہ سے ان کی کرتوت کی وجہ سے اگر اللہ پکڑنے لگے کسی ایک کو بھی اس طرح زمین پر نہیں چھوڑے گا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ضَحْرِهَا مِنْ دَابَةَ اللہ تعالیٰ مؤخر کرتا ہے ان کو ایک ٹائم مقرر کر دیا اس منٹ میں فلان پیر کے دن دس بچ کر کے دس منٹ اتنے سکینڈ میں موت آنا ہے میں بچ کر کے بھاگوں گا نہیں چانس ہی نہیں ہے موقع ہی نہیں ہے فَإِذَا جَاءَ عَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا تو لہٰذا اللہ رب العزت صرف عمل کی وجہ سے نہیں عمل کی وجہ سے نہیں کبھی ایسے بھی آزمات ہے اگر عمل کی وجہ سے ہوتے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہوتے تو یہ اللہ کا نظام ہے یہ اللہ کا سسٹم ہے اور اللہ تعالیٰ کا سسٹم یہ بھی ہے قانون یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آزماتے ہیں تو محلت دیتے ہیں محلت دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو انجام کے اعتبار سے جلدی کرتے ہیں اس کے لئے جلدی موت آ جائے گی انجام کے اعتبار سے پھر جلدی جو ہے مسئبت اللہ رب العزت لائق کرے گا اس کے لئے اور اللہ رب العزت جب کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرے اس کو محلت دیتے ہیں ہاں کر لے کتنا کرے گا کتنا مارے گا مار لے ارے کتنے غلطیاں کرے گا کتنے گناہ کرے گا کتنا عائش کرے گا کتنا آرام کرے گا کر تیری مدت تو تیہ ہے تیری مدت تو تیہ ہے یہاں دنیا میں نہیں کل تو وہاں پکڑے گا حتی یوافیہ بھی یوم القیام پورا بدلہ لے گا سرہ زرہ بدلہ لے گا اللہ رب العزت تو اللہ کا قانون ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب آزماتا ہے تو محلت دیتا ہے اسی طریقے سے اللہ کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو جو گناہ ہی نہیں کرتا گناہ ہی نہیں کرتا مگر اس کو بھی آزمائش ہو رہی ہے تو اسے خوش ہو جانا چاہیے خوش ہو جانا چاہیے چون سب سے پہلے بندے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹایا جا رہا ہے کوئی تکلیف اس کو پہنچتی ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹایا جا رہا ہے اگر اس کے گناہ ہی نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث شریف میں مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنُ مِنْ شُوْكَةٍ فَمَا فُوْقَهَا فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی بھی مومن کو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ ایک کاتا بھی اگر پیر میں چبتا ہے یہ جو آہ کہتا ہے اس کے بدلے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اس کے جو گناہ ہے اللہ رب العزت اس گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اگر گناہ نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں انبیاء کو کیوں اتنا آزمایا گیا اللہ کا سسٹم ہے یہ بھی کہ اللہ رب العزت کس کو آزماتے ہیں سب سے زیادہ نیک بندوں کو آزماتے ہیں الانبیاء ثم الامثل فالمثل سب سے پہلے انبیاء ہی کو سب سے زیادہ آزمایا گیا اٹھارہ سال ایوب علیہ السلام کو آزمایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد تیرہ سال پھر یہاں پر آٹھ سال مدینہ منورہ میں کتنی لمبی مدت کتنی لمبا وخفہ درجات بلند کرتا ہے اللہ رب العزت انبیاء کو آزماتا ہے درجات بلند کرتا ہے صحابہ کو آزماتا ہے نیک لوگوں کو آزماتا ہے درجات بلند کرتا ہے اللہ رب العزت یہ اللہ حد کا قانون ہے اور سب سے اہم بات اس چیز کو غور سے سنے گا اللہ کا قانون ایک یہ بھی ہے آزمائش میں کہ اللہ رب العزت ان اسباب کو ان گناہوں کو آسان کر دیتا ہے اس کے لئے بہت آسان قریب کر دیتا ہے اس گناہ کو جب کوئی سی چیز میں آزمانا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت گناہ کو اس کے قریب کر دیتا ہے آسان کر دیتا ہے گناہ کرنے میں سنیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیئن من الصیدی فرماتے ہیں اے مومنوں ہم تمہیں آزماتے ہیں شکار کے ذریعے آپ ایک بات یاد رکھئے صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین یعنی اہل العرب شکار میں بڑے ماہر تھے اور شکار کے بڑے شوقین تھے سلح حدیبیہ کا موقع ہے یہ آیت نازل ہوئی احرام پین رہے ہیں صحابہ اکرام آیت نازل ہوئی کیا آیت کہ خوشکی کا شکار نہیں کریں گے یاد ہے آپ کو معلوم ہے مسئلہ کہ اگر محرم احرام کی حالت میں ہوں تو شکار نہیں کرے گا خوشکی کا جائز نہیں ہے اس کے لئے خوشکی کا شکار کرنا سمندر کا شکار کر سکتا ہے مچھلی پکڑ سکتا ہے مگر خوشکی کا شکار نہیں کرے گا حتیٰ کہ حتیٰ وہ شکار کرنے کے لئے دوسرا اگر کوئی شکاری ہے اس کو اشانہ بھی نہیں کرے گا وہاں ہے جانور جا کے شکار کرو اور اس کے لئے اگر خاص اس کے لئے اگر شکار کیا گیا ہو اور لایا گیا ہو تو اس کے لئے کھانا بھی جائز نہیں ہے تو شکار کے شوقین احرام پینے ہیں آیت نازل ہوئی تمہارے سامنے سامنے آئے گا شکار شکار کے شوقین احرام کی حالت میں ہیں سامنے سے آ رہا ہے ہرن گزر رہا ہے سامنے سے جو ہے فلان جانور گزر رہا ہے شکار کرنے کے لئے مگر یہ آزمائش ہے سامنے ہے ہاتھ سے اسے ہی اٹھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ جب آزماتا ہے تو وہ گناہ کو بہت آسان کر دیتا ہے اس کے قریب کر دیتا ہے گناہ کا اس کو موقع دیتا ہے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول حضرت مرثد رضی اللہ عنہ الغنوی بن ابو مرثد وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جو قیدی تھے ان قیدیوں کو لے کر کہ آنا ان کا کام تھا جو بھی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو لے کر کہ مدینہ آنا ان کا جوب تھا کس کا صحابی رسول کا تو ایک خاتون تھی آناک یہ خاتون زمانے جاہلیت میں ان کے اور ان کے تعلقات تھے دوستی تھی اور یہ اس کو بہت چاہتے تھے کافرہ تھی ابھی بھی کفر میں تھی فاہشہ تھی محبت تھی دل میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی مانگے کہ کیا میں اس سے نکاح کرلوں تو قرآن مجید کے آیت نازل ہوئی کہ کافروں سے نکاح نہیں ہوگا تو یہ گئے مکہ مکہ گئے قیدیوں کو لانے کے لئے تو اس کے گھر کے پاس سے گزر ہوا فوری طور پر وہ آئی کہا خیر خریت ہے ملاقات آمنہ سامنا کوئی نہیں ہے تنہائی ہے کوئی نہیں ہے آمنہ سامنا ہوا خیر خریت ہے یاد ہے آپ کو آپ اور ہم زمانہ جاہلیت میں ملا کرتے تھے ہماری دوستی یاد ہے کہا ہاں یاد ہے کہا تنہا رات ہے تنہا رات ہے کوئی تیسرا نہیں ہے دیکھنے والا ہم کو چونہ پھر معاملہ ہو جائے آمدہ کی برائی کے لئے کہا میں مسلمان ہوں کیا کہا میں مسلمان ہوں یہ کفر کا معاملہ تو اب ہمارے درمیان اسلام کا معاملہ آ گیا ہے ایمان کا معاملہ آ گیا کہا ایمان کو درمیان میں لانے کی کیا ضرورت ہے اسلام کو درمیان میں لانے کی کیا ضرورت ہے تو حضرت مرثات غنبی رضی اللہ تعالی ان فوری طور پر اس کام سے رک گئے آگا ہو گئے تو آزمائش اصل یہ ہے اور اصل تقوی اسی میں معلوم ہوتا ہے اصل کامیابی اسی میں معلوم ہوتی ہے کوئی نہیں کوئی نہیں تیسرا صرف اللہ رب العزت ہے واقعی کہ اللہ رب العزت کا ڈر قائم ہوتا ہے اور ذل رحمانی وَرَجُلُنْ دَعَتْهُمْ رَعَاتٌ ذَاتَ مَنْسَبٍ وَجَلَالٍ فَقَالَ اِنِّي أَخَافُ اللَّهُ جسے اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس میں سے ایک ایسا آدمی ہوگا جسے ذَتِ مَنْسَبْ مَالدار عورت خوبصورت خاتون اس کو بلائے آمدہ کرے گناہ کی طرف مگر وہ کہے اِنِّي أَخَافُ اللَّهُ میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں یہ اصل آزمائش ہے یہ اللہ کا قانون ہے یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ جب آزماتا ہے تو اس گناہ کو آسان کر دیتا ہے اس کے قریب کر دیتا ہے اور میرے بھائیوں آج ہمارے پاس یہ قریب ہے غور سے سنیے گا یہ قریب ہے ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا ہے تنہائی رہتی ہے رات میں سوتے ہیں اللہ رب العزت دیکھتا ہے کتنے کتنے بجے تک ہمارے نوجوان اس کو چلاتے ہیں سوچئے کتنے بجے تک ہمارے نوجوان چلاتے ہیں ایک سکنڈ دو سکنڈ دس سکنڈ میں بس ایسے فہاشی کھول سکتے ہیں یہ ایک آزمائش ہے فہاشی کام دو سکنڈ میں آنکھوں کا زنا کر سکتے ہیں کانوں کا زنا کر سکتے ہیں دو سکنڈ کے اندر بس چالو کیا آگیا سامنے تصویر آگئی ننگی تصویر جس آدمی کے پاس یہ نہیں ہے اگر وہ کہے کہ الحمدللہ میں گندی چیزیں نہیں دیکھتا تو اتنا کمال کی بات نہیں ہے جس کے پاس یہ ہے اور اس سے صحیح فیدہ اٹھاتا ہے اس سے صحیح فیدہ اٹھاتا ہے تنہائی کا وقت ہوتا ہے آنکھوں کا زنا کرتا ہے اللہ رب العزت دیکھتا ہے یہ ڈر اس کے اندر اگر آئے اور اس سے اگر آگاہ ہو جائے متنبعہ اگر ہو جائے تو اصل کامیاب ہے اصل تقویٰ ہے ایک آدمی یہ کہے جو تجارت نہیں کرتا کاروبار نہیں کرتا ایک آدمی کے پاس پورے مال کی ذمہ داری سوپی گئی ہے امانت داری کے لئے اس کو دیکھ لینا کام کاج حساب و کتاب دوسرا آدمی ہے جوب کرتا ہے جوب کرتا ہے اپنی تنخواہ پا لیتا ہے اگر وہ کہے کہ الحمدللہ میں نے آج تک کسی کے مال میں خیانت نہیں کی ہے تو یہ کمال نہیں ہے کمال وہ اس آدمی کے لئے ہے جو وہاں امانت داری کے میدان میں بیٹھا ہوا ہے اور امانت داری کا ثبوت دے یہ اصل تقواہ ہے یہ اصل کامیابی ہے تو اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے جب آزماتا ہے تنالوہو اللہ رب العزت آزماتا ہے لَيَبُلُوَنَّكُمْ بِشَيْمِنَ الصَّيْبِ ہاں اللہ جب آزماتا ہے تو گناہ کو قریب کر دیتا ہے یوسف علیہ السلام کوئی نہیں کوئی نہیں تنہا تا وقت تنہا تا وقت ایسے وقت میں یوسف علیہ السلام اس چیز کو برداشت نہیں کیے کہاں مجھے جو ہے قید خانہ بہتر ہے مجھے قید خانہ بہتر ہے یہ اصل کامیابی ہے اصل تقواہ ہے تو معزز حاضرین یہ اللہ کا قانون تو بہت اور تفصیل ہے بس آخر میں کچھ باتیں بتا کر کے کہ اگر ہمیں غم لاہق ہو مسیبتیں اگر ہمیں لاہق ہو تو ہمیں کیسے سامنا کریں کیا علاج ہے اس کا یہ چیز چونکہ جو ہے اہم ہے اس چیز کو میں سامنے رکھ کر کہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا سب سے پہلے اگر مسیبتیں لاہق ہو رہی ہیں مسیبتیں غمیں لاہق ہو رہی ہیں جانے جاتی ہیں بیمار پڑتے ہیں کوئی کوئی مر جاتا ہے مال میں کمی ہوتی ہے ایسے وقت میں سب سے پہلے علاج یہ سن لیجئے کہ کچھ بھی معاملہ ہو جائے چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو اللہ کے طرف معاملہ پھر دیں اللہ نے تقدیر میں رکھا سو رکھا آپ دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہ سال کے ہیں بارہ سال کے ہیں ایسے سمیں میں فرماتے ہیں بٹھا کر کے اپنے پیچھے بٹھا کر کے کہتے ہیں اے عبداللہ بن عباس وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ شَيْئًا جان لو عبداللہ بن عباس اگر پوری امت جمع ہو جائے اور تجھے کچھ فیدہ پہنچانا چاہے لَن يَنفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ کچھ بھی فیدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ تعالیٰ جتنا لکھ دیا اتنا ہی فیدہ پہنچائیں گے وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَذُرُّوكَ بِشَيْن لَمْ يَذُرُّوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَك کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر اتنا ہی جتنا لکھا گیا ہے کوشش تو ہماری ہونی چاہیے اسباب تو ہم اپنانا چاہیے اس کے باوجود بھی کچھ مسئبتیں آتی ہیں کچھ پریشانی آتی ہے اللہ نے تقدیر میں رکھا پہلا علاج یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر میں رکھا دوسری چیز سبر کرنا ہے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم آزماتے ہیں خوف دے کر کے مال کم کر کے جانے جا کر کے ہر طریقے سے آزماتے ہیں مگر محمد دو ٹیپ کے لوگ ہیں ایک سبر کرنے والے ہیں ایک سبر کرنے والے نہیں ہیں بلکہ آہ پکارتے ہیں شکوا نکالتے ہیں اپنی زبانوں سے وَبَشِّرِ الصَّابِرِين سبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے اب سبر کرنے والے کون کون سبر کرنے والے ہاں کسی کی جان چلے گئی رویا دھویا روئی دھوئی ارے جان چلے گئی ہم پر ہی مصیبت آنا تھا ہم پر ہی پریشانی آنے تھا پوری دنیا میں اتنے لوگ ہیں سب پریشانیہ ہمیں ہی آ رہے تین سال سے یہ ہوا وہ ہوا یہ مرے وہ مرے یہ گیا سب پریشانیہ ہم پر پورا رو دھو کر ختم ہونے کے بعد ایک ماہ کے بعد چلو سبر کر لیں گے آپ کیا کرنا پڑے گا نہیں یہ سبر نہیں ہے یہ سبر نہیں ہے جیسے ہی سبر پہنچے کہیں کہیں کہ ہم اللہ کی پروپٹی ہیں کیا ہے سب زبان سے کہنا نہیں کسی کے مر گئے تو اس کا معنی بھی جانی ہے اللہ کی پروپٹی ہیں کس کی پروپٹی ہیں اللہ کی اللہ نے دیا اللہ نے دیا اللہ نے لیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُن اسی کی طرف ہم کو لیٹ کر جانا ہے اِنَّمَا الصَّبْرُ عِندَ الصَّدْمَةِ الْعُلَىٰ ایک عورت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبر پر بیٹھ کر کے رو رہی تھی دھو رہی تھی اپنے بچے کی وفات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبر کر لے ارے تمہیں کیا معلوم ہے مجھ پر کیا گزر رہی ہے جاؤ یہاں سے رستان آپ یہ ہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بعد میں لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر آئی آ کر کے کہا مجھے معلوم نہیں تھا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا انما صبر عند صدمت اللہ صبر کب ہے جیسے ہی مصیبت پہنچے وہی سے شروعات ہو صبر کی جیسے ہی پریشانی آئے جیسے ہی غم لائق ہو وہی سے صبر کی شروعات ہو یہ اصل صابرین ہے وہ بشری صابرین رود ہو کر کے ایک ماہ گزرنے کے بعد دس دن گزرنے کے بعد پھر کہیں کہ میں نے صبر کر لیا تو یہ اصل صبر نہیں ہے تو دوسرا علاج یہ ہے کہ صبر کریں تیسرا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروزہ رکھے کیسا بھی معاملہ آ جائے پوری دنیا کی طاقتیں ایک طرف ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ پر بھروزہ کرے توقل کرے آپ دیکھیں بنو اسرائیل جب فیرون کا لشکر پیچھے تھا جان کا حملہ لینے کے لیے الموسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے ساتھ سامنے جا رہے ہیں سمندر آ گیا سامنے سمندر اطراف پہاڑ پیچھے فیرون راستہ ہی نہیں ایسے وقت بھی بھروزہ کرنا چاہیے کیا کہا بنو اسرائیل حرف شکوا نکالے شکایت نکالے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ ارے ہم تو پکڑے جائیں گے مال میں کہا فیرون میں قَالْ کَلَّا موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے میرے رب پر بھروزہ ہے ایسے موقع پر بھی دیکھئے پورے اسباب کلوز ہیں پوری دنیا کی طاقت اگر مل کر کے آکے بچانا چاہے نہیں بچا سکتی سامنے سمندر ہے قَالْ کَلَّا میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے ہدایت دے گا یہ ہے توقل کیجئے اللہ پر بھروسہ کیجئے اور بھروسہ کب اسباب کو اپناتے ہوئے توقل یہ اصل توقل ہے ایسا نہیں کہ اسباب کو چھوڑ دیئے بیٹھے آئے گا آئے گا جنت سے میوہ اترے گا نہیں اترے گا اسباب کوشش کیجئے بازر جائیے محنت کیجئے پھر جو ہے توقل کیجئے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اَلْ مُتَوَكِّلْ عَلَى اللَّهِ اَلْقَا حَبَّةً فِي الْأَرْضِ ثُمَّا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ارے اصل بھروسہ کرنے والا وہ ہے پہلے زمین میں بینج بوتا ہے بینج بوتا ہے محنت کرتا ہے پھر اللہ پر فصل کے لیے بھروسہ کرتا ہے ایسا نہیں کہ بیج بھی نہیں بھویا زمین کے سامنے بڑھ گیا اللہ تعالیٰ فصل اُگائے گا کہاں سے اُگائے گا خاک اُگائے گا اب اسباب کو اپنانا چاہیے ایسا نہیں کہ اسباب کو خدا بھی بنا لیں یا پھر اسباب کو چھوڑ دیں افرات و تفریت نہیں اسباب کو اپناتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کریں اور ہمیشہ غموں کی حالت میں بھی مسکرانا سیکھئے غموں کی حالت میں بھی مسکرانا سیکھئے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمْ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بھی معاملے میں ہو کس حالت میں بھی ہو کتنی پریشانیوں میں بھی ہو کتنی مسئیبتیں میں بھی ہو جب مجھے دیکھتے تو مسکراتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نے کیا خوب کہا مسائل میں علج کر مسکرانا میری عادت ہے مسائل میں علج کر مسکرانہ میری عادت ہے مجھے بربادیوں پر عشق بہانہ نہیں آتا تو لہٰذا مسائل کیسے بھی آئیں مسئیبتیں کیسے بھی آئیں پریشانیاں کیسے بھی آئیں تو ہمیشہ جو ہے اللہ رب العزت پر توقل رکھیں معاملہ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف پھیریں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو مسلمان پریشان حال ہیں اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو دو فرمائیں جو دردراز سے شہر سے احباب استعمام شریک ہوئے ہیں سماعات فرمانے کے لئے اللہ رب العزت تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین جزاکم اللہ احسن الجزا